انلرن شاہ صاحب کے اگر آپ دے دیکھیں ویڈیوز میں تو بہت کچھ ہے کہ اگر کچھ چیز کسی جگہ فسی ہوئی ہے کہیں پہلے ہی ہے تو اس کے نئی چیز تو آنی سکتی ایک چائے کا کپ ہے اس میں چائے پڑی ہے اس میں آپ کو کافی کس طرح ڈٹا لیں گے چاہے تو آپ کو انلرن کرنی ہے تاکہ کافی آجائے میکنگ سپیس فور نیو آئیڈیاز میکنگ سپیس فور نیو تھنکنگ نظریات جو ہوتے ہیں کہنا ہے کہ جو آپ کو اکثر ہم جب بحث کرتے ہیں کسی کے ساتھ اب تو سیاسی بحث بہت ہوتی ہے نون اور پی ٹی ہے نظریات وہ سٹرونگ ہے نہ اس نے اس کی سننی ہے نہ اس نے اس کی سننی ہے تو اگر یہی عالم آپ کا کورپرٹ ورلڈ پروفیشنل لائف میں ہوگا تو آپ کیسے آگے جائیں گے جو آپ کو آتا ہے آپ کو لگتا ہے مجھے تو آتا ہے کنوکشنز آر سو سٹرونگ اس کو بولتے ہیں کنوکشنز کا سٹرونگ ہونا نظریات کا سٹرونگ ہونا دین کی اپنے جو کور ہے وہ نظریات اور ہیں میں پروفیشنل لائف کے نظریات کی بات کر رہا ہوں there is a big 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 gap big room for good HR professionals in پاکستان کیونکہ جو بچے کامیاب نہیں ہو پاتے تھے ایڈمن میں چلے جاؤ HR میں آجو ڈاکٹرز تھے انڈیجینیرز تھے اب جا کے بچے اس کو ایزا پروفیشن چننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی پیرنٹس کرتے ہیں تم ہی ایڈر میں کام کرو گے ارکیٹیک بنو تم ڈاکٹر بنو انڈیجینیر بنو سائنٹس بنو سی سی ایس 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 یہ کیا تم نے ایڈر کرنا فیل مارکٹنگ میں جاؤ why do you want to do this so which means کہ اندھوں میں کانہ را جاؤ اب how will you اندھوں سے کانے میں کیسے ججا چانے آپ نے that is your it's in your hands and it starts with the realization ریجیڈیٹی کو جو ہے نا سختی طبیعت کی سختی کو تو نکالنا پڑے گا کہیں نہ کہیں وہ مجھے نہیں پتا آپ کے کیسے کریں گے so this is what I wanted to see کہ آپ میں سے جب آپ لکھیں کہ unlearn تو اس میں اپنی طبیعت کی سختی کو کیا کریں گے because ہم سخت ہیں as because اورس کے اندر ہمارے معاشرے کا بہت سارا ہے ہم کسی پر ٹرس نہیں کرتے ہمیں لوگ تھوکے دیتے ہیں تو ہماری ہماری شیلڈ بن گی ہر ایک کی اس شیلڈ کی اسے سختی آگئی ہے so this can not work in HR especially when you have roles which have explored یا ان کا کام باہر کی کمپنیز یا باہر کے ملکوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہے پھر تو ہمارے بالکل نہیں ہو سکتا there are two ways to address کسی چیز کو کیا مطلب اس کا policy سخت ایسے چھو یہ کرو گے فائن ہوگا یہ کرو گے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ کیا ہوتا ہے we lead by example and others how میں آپ کو example دیتا ہوں اور یہ آپ کے HR business partner کے لیے بہت important ہے میں ایک example دیتا ہوں آپ نے اس میں سے چیز اٹھانی ہے کیا ہے ہمارے کیونکہ IT کا کام ہے تو جونئر لوگ زیادہ کام کرتے ہیں تو وہ گھروں سے دور رہتے ہیں تو ناشتے کا ایشو ہوتا ہے تو کیا کرتے تھے وہ صبح آفیس آتے تھے تو وہ چائے کا دودھ جو ہوتا ہے وہ بہت پورا دودھ ہی بھر لیتے تھے دودھ پھر لیتے تھے اور وہ کہ صاحب اس لیے ماں بہن تو ہے نہیں گھر میں سے چادیاں بھی نہیں ہوئی اور ایج بھی کام ہے تو وہ کہتا تھے چھوٹا چائے ترہا بھاری دودھ مل جائے ایڈمن نے کیا گیا اوہ سر دیکھیں یہ تو لاکھ روپے کا روز کا دودھ لگ رہا ہے سوکا دودھ ڈالتے ہیں اب لوگوں نے آویسلی ریعت کرنا شروع شروع کر دیا کلچر میں پیپل دوسرے کو صحیح کرتے ہیں یہاں سے ایک جانا ہے یہاں سے ایک طرح پاکستانی نہیں نہیں وہ قوم میں ہمارا جو ہے اس طرح آپ نے ویڈیوز کا دے دیکھی ہوں گی کہ وہ لوگ باہر جاتے ہیں پیسے ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے انڈے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہ دے دیکھی ہوئے ویڈیو کہ آدمی نہیں بیٹھا ہو وہاں پر ہاں پر ہاں دو کیا ہے ہم ہمارا ڈائلما پتہ کیا ہے ہمارا ڈائلما یہ ہے کہ ہمارا corporate world کے کتنے لوگ ہوں گے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو عداروں میں کام کرتے ہیں جہاں لکھوں یہ values یہ اصول ہوتے ہیں قائد قانون ہے کہ کتنے لوگ کام کرتے ہیں پا پاکستان میں پاکستان میں texts pair 10 یا 11 لاکھ ہے 10 یا 11 لاکھ ہیں جو فائل کرتے ہیں text تو میں یہ ایک ہوں گا 15 بیس لاکھ کام کرتے ہیں corporate world میں اسے اوپر تو نہیں ہے نا اگر ٹیکس فائلر ہی اتنا ہے تو چلو بیس لاکھ بندہ کام کرتا ہوگا ویلیوز میں آپ کی ساری قوم جو ہے وہ کام کر رہی ہے کہ کیسے قائدہ قانون کو توڑنا ہے کیسے اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے سی سی ایس پی آفیسر ہے اس نے مجھے ہیلپ لے کے دے دے نہیں ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے گو بائی دے بک اب یہ کونسپ تو ببائیر سے آئے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں تو ان کا جو ہم وہ معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر عزیزوں سے ملتے ہیں شادیوں پر غمی پر وہاں یہی باتیں ہو رہی ہیں ساری کہ اصول قائدہ قانون سب ہم فس گئے ہیں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ قانون توڑیں گے ایک دوسرے کو فیور دیں گے اتنے آپ کا کامیاب ہیں اور ہمارے ایچ آر والے کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ فیلیوز آنسٹی میرٹ نہیں ہے سو ہمارا ٹیسٹ بہت زیادہ آجاتا ہے ہمیں بہت ہمارے لیے جو ہے نا وہ کانسپٹ کے جی سیلف پیس لرننگ ویڈیو بیس لرننگ وہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتی ہمیں لوگوں کو بٹھا کے سمجھانا پڑے گا ان کو وہ ان لرن کروانا لازمی ہے and that means سختی بھی ہو سکتی وہاں پر سختی in that sense where they learn and the target is going towards here and it's a very big journey because what happens is آپ ان کو یہ teach کر رہے ہیں when they go outside وہ پھر واپس اسی میں آجاتے ہیں ہماری تو ویلیوز تیلنور میں کام کر رہے ہیں ویوارد میں جنہوں نے کام کر رہے ہیں it companies it's all about یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے if you need to take those jobs سب کا ایم یہ کہیں اگر میں دیکھ لوں کہ how to get good jobs in HR ہے کہ نہیں ہے 95 کا ہوگا باقی دو تین کا نہیں ہوگا ہے کہ نہیں ہے چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے اس میں ہے harmony collaboration جو ہوتی ہے and enablement harmony کیا ہوتی ہے بہمی ہمانگی آپ کوئی مرضی کسی چیز کے آپ کا belief ہے نظریہ ہے میں نے پروفیشنی آپ سے کام کرنا ہے ہمانگی میں نے اس کو biasness biasness کو نکال دینا ہے he's a bad person میرے mind میں ہے یہ پتہ نہیں کہا سے آیا ہے اس کے اعتقاد آ رہے ہیں وہ اپنے ہٹانا ہے تو پھر وہ بہمی ہمانگی ہوتی ہے ہمارے mind میں کہتا ہے نا کہ اس area سے آیا ہے تو ایسا ہی ہوگا یہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں you have to rise above it with your own actions and with your own ہر چیز اور اس کے بعد culture کو ادھر لے لے کے جانا ہے آپ لوگوں نے assisting سب سے important HR business partner کا پتہ کیا ہوتا ہے کام to guide the line managers to guide the but a problem یہ کہ line managers are more equipped knowledge wise than you تو کیسے لیں گے آپ سے now this is a test آپ لوگوں کے لئے اب آپ کیا کریں گے آپ یہ کہیں گے میں کیونکہ ہر چاہتے ہیں ہر چاہتے ہیں ہر چاہتے ہیں آپ کو پتہ کیا ہر چاہتے ہیں آپ کو پتہ کیا ہر چاہتے ہیں آپ کو پتہ کیا ہر چاہتے ہیں ابزورب کریں ابزورب کریں اس کو پورے اب دیکھیں آپ جہاں آپ نے اپنے آفس میں کام کرتے ہیں دو چیزیں دیکھیں آپ یہ کر رہے ہیں ٹک ہے نیچے کٹا ہے ہر چاہتے ہیں ہر چاہتے ہیں دائنگ ٹیبل پہ آپ کو پتہ چاہتے ہیں آپ کو پتہ چاہتے ہیں آپ کو پتہ چاہتے ہیں وہ جو ایٹی گئی تھی یا وہ وہا تھا اس پہ کتنے بگز آئے تھے کیسے آئے تھے اچھا وہ تم لئے یہ مجھے بتا اس میں کیا ہوتا ہے this is where you should be spending time یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کو ویسے زندگی میں آدھنا رب your shoulders with successful people کیا کیا مطلب وہ اس کا rub your shoulders آپ کامیاب لوگ کے ساتھ پھریں یہ نہیں کہ وہ کامیابی مل جائے گی آپ کا لیول اوپر ہو جاتا ہے سوچ کا پھر آپ یہ علو پیاسے آگے آ جاتے ہیں لیول اوپر کریں اور لیول آپ کا اوپر کیسے ہو اب پرابلم بتا کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہر کمپنی کا جو ٹاپ کا بندہ ہے دیئر انجینئرز آئی کیو تیز ہے ان کا تو آپ اس کے لیول پر آئیں گے تو آپ سے بات کرے گا نا وہ اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ رہی ہے اور یہ کہا سے آئے گی مجھے ٹول بتائیں میں بھی آپ سے لیول اگران کرنا جاتا ہوں how can we self-learn ways to first of all آپ کے میں آتا ہوں میں where is the corporate world going evolve کے کدھر ہو رہا ہے ایک چیز یاد رکھنا آپ لوگ بھی خاص طور پر جو منیفیکٹرنگ میں ہے technology will take over اگر آپ بینک میں بھی ہیں تو technology will take over اگر آپ بینک میں بھی ہیں تو technology will take over ان کے قریب ہے وہ دن کہ پاکستان کے top most بینک کا جو سی او ہوگا وہ آئی ٹی کا بندہ ہوگا یہ دور نہیں ہے دن اور یہ باتیں ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں اور اس کا کوئی کسی موسیقی پاکستان دے دیکھわ �이 آئی اور آپ اس کے لئے ایکوپڈ ہیں اور نہیں ہیں اس لئے ایسا ہے ہارمونی کا کلیبریشن کلیبریشن کا مطلب ہے نولیج شیرنگ بوٹھ ویز دینا اور لینا ہم نہیں دیتے میں نے دے دی تو یہ تو میری سی سیٹ پر آ جائیں گی نولیج شیرن نہیں کرتے ہیں ان انیبلمنٹ انیبلمنٹ is the second most important word after unlearning اگر آپ کسی انٹریو میں جائے نا اچھا اور آپ نے اپنے امپریس کرنا ہے کسی کو ایک word use کیجئے گا unlearn اور دوسرا use کیجئے گا وہ انیبلمنٹ انیبلمنٹ انیبل کسی کو انیبل کرنا انیبلمنٹ وہ پوچھے گا وہ کیا ہوتی ہے پتہ اس کو بھی ہوگا ان کو میں انیبل کر رہا ہوں کہ جاؤ جا کے چیمپیون ہو جاؤ مجھے کچھ نہیں ملنا اس کا میں انیبل کر رہا ہوں ان کو کہ go and rise in your work ان کو انیبل کر رہا ہوں کچھ چیز دے کے کچھ انفرمیشن دے کے کچھ سکل دے کے کہ جاؤ جا کے تم and you will become the enabler in the organization ہاں ہو گئے تو آپ انیبلر بن جاؤ گر انیبلر کو ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے if you write enabler on your cv chances are آپ کو call بھی آئے گی آپ کو کہ you are an enabler and you practice enablement لمبے لمبے وہ نہ کیجئے گا لمبے لمبے objectives نہیں very key very specific and you should know because جب آپ کو آپ سے بات کریں گے آپ کو ideas ہونا چاہیے گی اپنی فیلڈ میں گھسو اور دیکھو سامیاب ہو گیا لوگ پتہ کیا کہیں گے کہ کہاں سے اس کی ٹریننگ کس نے کیا وہ کہیں گے آپ کا ننام کیا آئیشہ انیبلر ہے بھائی وہ وہ بیٹھتی نہیں ہے انفرمیشن پہ وہ نئی چیزیں گے اس کو دو کر لے گی اور وہ پھر اگر آپ سوچ ہے کہ مجھے میں نے کیا دیکھو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ نے شاید نہیں کیا صحیح بکر اوپر سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دفعہ ہو جائے گا دوسری دفعہ آپ کو کہیں کہیں سے ملنی ملنی چیزیں انیبلمنٹ پہ اسٹایم کارپیٹ ورل کام کر رہے انٹرنیشنل ان ایچ آر بزنس پارٹنر آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی میں سائلوز کھا ہیں کیا ہوتے ہیں سائلوز کھا ہوتے ہیں انفرمیشن نہیں کھا رہے ہیں شیر ہاو ہلیو دو ایچ آر اسٹایس آر بریک ہوگی انشاءاللہ زندگی دے اللہ سے دے تو کل جب پہلے اس کے باہد جب میں ہوں گا I will read it out بہن بیٹھ کے تو I want you to bring the paper how do you think ایک پیجر دو پر پیراگراف normal english اچھی english جو بھی ہے how can you enable different functions جو سائلوز بریک آپ کی اکثر میٹنگز جو ہوتی ہیں جو لائن مینجرز کی جھگڑی اسیز پر جھگڑی اسیز پر اس کے پاس ہے دے دینی رہا حرمینی کسد کا کام کریں how can you break this سائلوز in the in the organization because یہ سی او کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے اور اگر آپ اس کے بزنس پارٹنر ہیں تو آپ اس کی ہلپ ہے نا مارکٹنگ والا سیل سے نہیں بات کر رہا سیلز والا پروڈکشن نہیں بات کر رہا پروکورمنٹ والا ان سے بات نہیں کر رہا ڈیٹیٹا ہی آپ کو دے رہے منیفیکشنگ والے کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے سر ہمارے پروڈ میں ایچھانٹ اور ورکروٹرز اور مارکٹنگ سب بیٹھے ہیں اور ہم لوگ سب اگل سے کو اپنا نالج شیئر کرتے ہیں کسی کو بھی کوئی اشو ہے تو ہم آئی لیا شیئر کرتے ہیں how about منیفیکشنگ جہاں پر ہو رہی ہے جہاں پر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے کیوئے کی بات ہو رہی ہے دیکھو اگر آپ آئی ٹی کی بات کریں تو ان کے دو میجر ہیں چیلنجز جہاں پر سوفیر انجنیرنگ ہو رہی ہے جہاں کیوئے ہو رہا ہے ان کی اور جو پروگرم مینجمنٹ ٹیم جو آن سائٹ ان کی آپس پتہیں کیا رہے ہیں اگر آپ بات کر رہی ہیں تو جونیر ایک ساتھ بیٹھے ہیں میں ان کے سینئر سے کیا ایشوز ہیں جونیر تو ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ آفیس میں سپیس نہیں تو انہوں نے کہا مارگٹنگ والا بیٹھ جائے ایچار ہی بیٹھ جائے چلو ان کو ایک ساتھ بیٹھ جائے آپ تک تو انفرمیشن آئی نہیں رہی ہو کمپنی کے ایشوز کیا ہیں نکلوانی تو نہیں ہے نا کیا نہیں ہے expo year you have to invest in yourself invest in yourself self learning expo year critical thing نہیں نہیں اور ایک اور سی زیاد ہے ڈگری سے نہیں کچھ ہوتا دہ ورلد is گوئن away from ڈگری لکھ لکھلو دنیا کو ڈگری نہیں چاہیے کمپیوٹر کامپنی جو ہیں ٹکنالوجی والوں نے باتیں کرنا شروع کر دی اور ہم جیسی کمپنی وں نے ڈگری ماننا بند کر دی ہے بیچلرز ہم نہیں مانگتے آپ پروگرامر ہیں آجائیں ہمیں آپ 16 سال کی ڈگری نہیں چاہیے ہاں آپ کو CCSS کرنا ہے گورنمنٹ میں ڈاکٹر کے job لگی ہے وہ کرنی تو لے لو کی پوائنٹ ہے سب سے پہلی سٹیج کیا ہوگی ریلائزیشن کسی چیز کا بتا دو نا کہ کینسر آپ کو کسی کو ہے تو جب تک تشخیص ہی نہیں ہوگی چلیں گے کیسے پیرنڈال ہی کھار ایڈنٹیفیکیشن آف the things that's when you go there you have to deep ڈائی in yourself because کبھی مانتا ہوں کبھی نہیں مانتا اور میرا 70% of می اس پہ agree کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ there is no such thing as hard luck bad luck ہوتی ہوگی وہ کہتا ہے کہ opportunities ہر وقت ہیں یہاں پر آپ یہاں پرے کہیں you have to raise your game raise your level when you do that opportunities or which skills ملتے ہیں تو سوئے سوئے میرا 70% ہے لگتا ہیں بس 1% کے لگتا ہیں وہ ہمارے نہیں لگتا ہیں ہمارے نہیں لگتا ہیں ہم دوست بیٹھے ہم یہی کہتے ہیں کہ جس نے ہمارے سے عردہ لیا وہ زندگی بھی کامیاب ہو گیا that's a joke that's not I said کوئی عردہ لیں ایسی آئی یہاں تک there are too many opportunities in HR how would you do that اس کے لئے آپ کو اپنی outlook سے لے کے بولنے سے لے کے accent سے لے کے email رائٹنگ سے لے کے اور آپ کو دنیا میں کام کرنا اور اس پہ کام ہو جاتا ہے جو یہ کہتا نہیں ہو سکتا وہ غلط کہتا ہے ہو جاتا ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ how to draw a line boundary کیسے draw کرنی ہے کیونکہ آپ کے دوست میرے بھی اکسر دوست اور میرے عزیز رشدار وہ اس world سے نہیں وہ تو اس world نہیں میرا کوئی جاننے والا میرا کوئی عزیز جو ہے وہ corporate world کا نہیں ہے تو how do you draw that boundary باؤنڈری باؤز آپ نے ان سے بھی ملنا ہے ان کی تو سوچی اور ہے so how do you do that you have to have a boundary and to see کون information لینی سے کون نہیں لینی because then what you do is you de-educate yourself what kya کرتے ہیں آپ کو de-educate so unlearning is good but de-educating is bad unlearning is good but de-educating is bad what kya de-educate because میں گاؤ س تو کس بات کرنے شروع ہو گئے بات میں سخت آگی لہجہ ترس ہو گئے بدتمیزی کرنا شروع ہو گئے بکوز میں دیکھتا ہوں لوگ بدتمیزی کرتے گئے تو I de-educate myself that's de-education but I have to go there مجھے ملنے ان سے میرے عزیز ان شاہر but میں ایک حد تک نا ان کو بھی چھوڑنا مجھے میرے عزیز میرے پہچان ہے مجھے میری امی مجھے کہ کیا کر رہے ہم حالانکہ وہ خود وہ مجھے ہمارے معاشرہ ہے میں کہ ہمارے لئے پرابلم زیادہ ہے بکوز ہمارا معاشرہ ابھی بھی سٹون ایج میں روڈ پہ دیکھ روڈ اور ہم جن کے لئے کام کر رہے ہیں وہ فرس ورلڈ کے ہیں چیلنجز ہمارے ہو رہے ہیں جن کے لئے منیفیکشنگ آپ کر رہے ہیں جن کے لئے شرٹس بنا بھیج رہے ہیں جن کے لئے آپ کاسمیٹک سی چیزیں لا رہے ہیں جا رہے ہیں دے دے رہے ہیں دنیا ہی ہو رہا رہے ہیں اور بس سینئر سرفراز شاہ صاحب نے آپ کاسم علی شاہ کو جانتے کاسم علی شاہ کے روحانی استاد ہیں سرفراز شاہ صاحب یہ پاس میں گھر ہے ان کا شاہ شاہ صاحب ایک بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین کو جب گھاؤ دی دیا جاتا ہے جب کچھ چیز اگانی ہوتی بیچ میں تو آپ اس کو درد دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں آپ اس کو کھولتے ہیں حل کے ذریعے کھولتے ہیں اس کو کئی کے ذریعے لون میں ہے تو چمبہ مارا تو آپ نے زمین کی چھاتی میں پین دیا کھلی اب سیڈ گیا بیچ میں پانی لائٹ گئی اب اگا وہ تو تکلیف ہے نا انسان بھی اکثر آپ نے دیکھ ہے جب آپ کو چوٹ لگتی ہیں نوجوانی میں عشق ہو پھر بھی سیخ گئے کسی نے دھوکہ دیا پھر دھوکہ دیا پھر بھی آپ ہمیشہ کب سیکھتے ہیں جب چوٹ لگتی ہے اب اللہ نہ کرے کسی کو چوٹ لگے لگے لیکن لگے جائے جائے ہاں ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا ہم پیپل نو 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 مجھے باہت آو کن بی دو ڈ فر کسیم علی شاہ یہاں بیٹھ کے مجھے 口 ہم ہم کسیم Milشاه کسیم علی شاہ کسیم علی شاہ کسیم علی شاہ کیا پڑ پڑ اکتے ہیں سب پڑ جو وہ کیا کیا بہ رہ پوچھا ہمارا ہو گیا کیونکہ اپنی بیشترات یہ نہیں ہے نمی پر می تقریبے ہیں یعنی ایڈی فوان ہے اس لیے ایچ در مجھے فوس بیشتر پارٹنë انگیر دو پوری شروع دنان ایڈی ویڈیو ہے اس کے بات طرح ہوکی میٹھے جو لوگ فائر ہو جاتے ہیں ترمینیٹ ہو جاتے ہیں اپنی کھولانے والی خوالیها اس کے پاس میرے اکنی جاند پر بسم مینجل renگ اور اس کے اچھے آرکھیں اگر یہ اچھے ہاتے ہیں تو ترمیریٹ نہیں ہوتے جس بیکن ان کو انگلیش اچھی آتی وہ اچھے پرسینتیشن ساتھ کی حر بزنس پارٹنر ان کے اچھے اور دیکھ سن پارٹنر کے بہت جارے ہیں افتان بتاں اچھے بزنس ایسا ہے تو ان کے اچھے آئیے ہیں اچھے آئیے ہیں ، اور دیکھیں اور ان کے اچھے آئیے ہیں پین دے کے چیز کو سعی کرنا that is the intervention اس میں اب different tools use کر سکتے ہیں different techniques corporate world کی ہیں but کون کرے کا جو ڈاکٹر ہے اس چیز کا علم ہے a person who is work at a bank اس کو میں کوئی آکے کاسی ملشاہ کی کر دے اوڈی کر دے کیا میں کروں گا کیسے ہوگا وہ so you guys need to get so much involved in the business business no gossip rub your shoulders with the successful people you should be begging for time of seniors جن کو کام آتا ہے بتائیں ساری کیا ہو رہا ہے یہ بزنس میں کیا ہو رہا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ جارگن کیا ہے and stop spending time with people of your hierarchy میں جو آپ جیسے ہیں juniors اور اپنے پیر سے دفتر میں time spend کرنا چھوڑ گے HRP business partners I'm giving you a word industry 4.0 what's industry 4.0 if you don't know you're not an HR business partner and you work for if you if you work in manufacturing concern and you don't know industry 4.0 you're not an HR business partner you're not an HR business partner you're not an IOT so you're not an HR and you're not an HR business partner and by the way now everything 4.0 is going to be banking 4.0 and web 4.0 what's the web 4.0 what's the problem you're not an HR business partner you're not an HR business partner you're not an HR business partner go for these catchy words web 4.0 if you work in the bank then ask your senior sir what is banking 4.0 telenor what is banking 4.0 search if you work in the industry manufacturing what is manufacturing 4.0 manufacturing 4.0 use IOT what's IOT 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 is that every device which you have with a boiler and chemicals and the supply chain is real run-time information is in a place so if you have maintenance and you have boiler to be then you know that the boiler will be 4 days to be if you have consultants come then when you come and you don't know your boss's in terms and you ask how is IOT going to help us and so on first the boss will tell you that you're going to be going to be the rest of the child has learned and he's learning he's learning he's trying to be a business partner in solving the problems of the board of the directors efficiency is happening same is happening in banking 4.0 same is happening in whatsapp or facebook down when i learned about what is web 4.0 because now this is the time when facebook will come to web 4.0 to be web 1.0 to be web 1.0 to be that you can write and send someone to you can see that was web 1.0 web 2.0 to be you can send one time and multiple people and you can change and in facebook comments and all web 4.0 what is now you can analyze and you can a same is happening in all those this is good for your own learning and no need but when will you because businesses need your website and chatbots ہیں آپ کا نہیں ایٹی سے کام آپ کا مینیفیکشنگ سے کام ہے آپ کا لیکن آپ کے چیٹ بوٹس ہیں تو کیا آپ یوز کر رہے ہیں اگر آپ وہاں پر ویب فور پوائنٹ ہو یوز کر رہے ہیں تو you're having a meaningful سیسیشن with that person نہ کہ وہ آپ کو آ رہا ہے کہ ویب فور پوائنٹ آپ کے دن وہ کیا ہوتی ہے سو یہ چیز آپ پہ آنے والی اور اب آپ اپنے آپ کو and then پاکستان ہم سب لوگ پاکستان ہم سب لوگ پنجاب میں رہنے والے لوگ اپنے ایکسنٹ پر کام کریں if you want to be in HR ہم تھوڑا سا لفظوں کو کھینچتے ہیں ہم نے اس پہ دانستہ طور پر کام کرنا ہے ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات دوں میرا ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی technology companies ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں گورے کی نوکری یہ باہر کی نوکری ختم کر کے مسلمان کی نوکری یہ وہ نوکری ہیں جو گورے کی ختم ہوئی ہے اور یہاں کھڑی ہو ایک نوکری وہاں ختم ہوتی دو نوکری ہیں تیار ہوتی ہیں یہاں پر سو ہم اگر یہ corporate والے اور IT والے کام کرنا چھوڑ دینا تو پاکستان کے پاکستان کے پیسے کو بہت effect ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں باہر سے آیا پیسہ اتنا آ رہا ہے لوگ بھیج رہے ہیں پیسہ کیوں بھیج رہے ہیں وہ کام لے رہے ہیں یہاں سے بھائی اس کے against ایک اور چیز میں آپ کے سمجھنے لے کے جا رہا ہوں اور اگر سمجھنا ہے مجھ سے آج پوچھنی آپ سے انڈیا کی کمپنیز میں پانچ لاکھ پانچ چھے چھے لاکھ بندہ کام کر رہے ہیں آئی ٹی کمپنیز میں کتنا کتنا بندہ کام کر رہے ہیں انفوسیس ٹارٹا وپرو سستیم یہ صرف لوکل ہے بھی میں وہ ان کی گوگل شوگل نہیں وہ بھی آگئے ہیں وہاں پر کھولے ہیں دفتر ایکسینچور وغیرہ نے بھی کھولا ہوا ہے میں ان کی نہیں بات کر رہا ہوں لوکل انڈیا دیدیسی کمپنیز پانچ پانچ لاکھ بندہ کام کر رہے ہیں اور وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں باہر کے لیے انڈیا انڈیا یہ بڑے بڑے ادارے کھولے ہیں انڈیا کا کام نہیں کر رہی ہیں یو ایس یورپ آسٹریلیا چائنا ایجن کنٹریز ایرپ ورلڈ یہاں سے کام کر رہی ہیں ان کو دیدے رہے ہیں ساری ہلپ ایک منٹ کے لیے سوچو پاکستان کے بس کتنی پاپولیشن ہے بہت زیادہ ہے نا ہماری پاپولیشن بہت پاپولیشن ہے ہماری ہماری کمپنیاں کیونکہ دو دو ہزار پہ پھسی نہیں ہیں تین سو چار سو پائنچ سو ایک ہزار پہ کیونکہ ہم بھی وہی کام کر کے ادھر بھیج سکتے ہیں اور ورک فورس is not skilled اور ورک فورس is not skilled وہی اپرچونیٹی انڈیا پانچ لاکھ پہ پہنچ گیا ہے ہم دو ہزار سے اوپر نہیں جا رہے ہیں اور اب کیا ہو گیا پرابلم کام آ گیا لوگ سکل نہیں آ رہے اس کے بیچ میں ہم ایک دوسرے کے بندے کھینشنا شروع ہو گئے ہیں آپ کو یہاں ایک ہلپ کر دوں کسی کو یاد ہے یہ ایک ورڈ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ کو یاد رہے گا یہ کیا تھا یہ جتنے سوفر لکھے گئے تھے پرانے وقتوں میں نائنٹین سیونٹین ایٹیز میں ان کی جو انہوں نے کوکوڈنگ کی نا وہی ایسے تھی یوں ہوئی ایسے ہوئی ہوئی تھی پہلے دو اس کے چچار ہنسے تھے پہلے دو یہ تھے اور ان کو اور ان کو لاک کر دیا تھا انہوں نے یہ ہر سال چچیں جھ ہوتے تھے ایٹین آئے ہیں جب انہوں نے دیکھا نائنٹین نائنٹین نائن کے بعد کیا ہوگا یہ تو ہنسے لاک ہیں تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جب دو ہزار آئے گا تو ایٹی ایم فارق ہو جائیں گے لوگ ایٹی ایموں کے باہر کھڑے ہوں گے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا سب سسٹم بیٹھ جائیں گے سب کمپنیز نے باہر کیا کیا انہوں نے کام انہوں نے کہا بھی ہم نے اپگریڈ کرنے اپنے ساپوئر کیا کرنے اپگریڈ سارا کام انڈیا آ گیا اس وقت انڈیا نے ایڈوانٹش لیا تھا ہم تو بہت اس وقت ہماری تو کمپنیز ہی بہت پیچھے تھی پھر کیا کیا ان کے پاس لوگ نہیں تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوکیشن والی چیز پتہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے اپنے انسیچوشنز بنائے اپنی اپنی انیورسٹیاں کیمپس کے اندر بنائی پہلے چھوٹی پھر وہ بڑی ہو گئی اس وقت کم تھی جب وہ 2000 میں انہوں نے فے پاس بچے فے سی پاس بچوں کو سکلز ٹرین کر کے انہوں نے کام پر پٹھا دی انہوں نے کہا ہمارے پاس تو یہی چودہ اٹھارہ لوگ بھی بیٹھے ہیں کام دو سو نہیں کرنا ہے انہوں نے کہا دو ادھر آو تم سو بندے کو ٹرین کرو تم دو سو کو ٹرین کرو چلو کام پکڑو اینے بلر بن گئے آج دیکھو پانچ لاکھ پہ پانچے اب مجھے بار بتاؤ پانچ لاکھ پہ پانچ گئی وہ ان کے ایچ آر نے اور ان کے بزنس لیڈرز نے بیٹھ کے آپ لوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا تھا اب آپ کی کمپنیز نے کام کرنا پڑے گا ان کو اگر انہوں نے آگے جانا ہے ان کو بندے ٹرین کرنے پڑے گی اپنے سکلز پر تو کیا آپ اینے بلر مائنڈ سیٹ سے ہے کہ نہیں یا آپ کہتے ہیں میں نے نہیں اسے کام کرنا ہے بدتمیز آئیے اور اس کو باہر نکالیں سر یہ کام تو بلنیز you have to co-exist because it's an employee market آپ کو employee کو لے کے چلنا ہے it's not an employer market anymore mindset shift اور اس کی سب سے بڑی shift ہوگی in your own self first آپ change نہیں ہوئے تو آپ لوگوں کو کیا change کریں گے first step is اپنے آپ کو تکلیف دو بھائی کرنا ہے تیرے میں یہ خامیاں ہیں اور demotivate نہیں ہونا میرے میں یہ خامی میرے خامی no 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 there's no need for demotivation there's you have a life to live آج improve کرو گے تو کل کو اچھی چیزیں آئیں گی کوئی question آتا تھا میرے بیرے پاس office man this is a real time کوئی question ہم کیونکہ IT والے لوگ ہوتے ہیں ہم نے باہر لوگوں کو پھیجنا ہوتے ہیں کسٹمر سائٹ پہ اور لوگ جانا چاہتے ہیں وائے because ان کو ایکسٹرپ پیسہ ملتا ہے سیلری بھی مل رہی ہوتی ہیں وہاں پر ہوتیل وہاں ہرچیز مل رہی ہوتے ہیں اور سادھ ان کو پر ڈے پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو everybody wants to go تو ہمارے ایک صاحب تھے ان کا ذرا وہ پتہ مجھے کیا کہتے تھے جی مجھے کہا جاتا ہے کہ تجھے انگلیش نہیں آتی ہم تجھے اس لیے ان بھیجیں گے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی میں نے کہا here you are wrong you lack exposure that's it when you will work on this and this انگلیش تو بائی پروڈکٹ ہے اگر آپ انگلیش کو main focus کر لوگے کہ مجھے انگلیش نہیں آتی انگلیش تو بائی پروڈکٹ ہوئی نا جی اگر آپ bbc دیکھنا شروع ہو جائیں گے روز کا ایک گھنٹہ اگر آپ books پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو انگلیش تو بائی پروڈکٹ ہوگی نا جی اور وہ exposure آ گیا نا جی آپ نے اس کو اٹھا لیا جی مجھے کہا جاتا ہے مجھے انگلیش نہیں آتی وہ بائی پروڈکٹ ہے آپ نے گرم خوبصورت کو کافی لینی ہے چاہ لینی ہے اکیلے بیٹھنے اور فون شون نا سب مس تیکس انسٹا انسٹا جو وچ pressed آپ نے ویڈیو سنای ہے پوری پوری سٹیو جاوبز کی جو اسنے وہ لکھنے آپ سرچ کرنے گو گو اور اس پر یوٹیوب پر سٹینفرڈ اور سٹیو جاوبز سکرد آپ آپ Eagles آپ اپنے ارگانیزیشن کو کہ جو ڈپارٹمنٹس کے سائلوز ہیں کیا ہوتا ہے سائلو کیا ہوتا ہے ڈے دنس کی مسجد آپ اپنی ارگانیزیشن کی ڈے دنس کی مسجد کو مللہب اس مسجد کو ایک بڑی مسجد میں کیسے کریں گے جامعہ مسجد کیسے منائیں گے ہاو ویل یو ایچ ار بزنس پارٹنر میرا پارٹ ہے ایچ ار بزنس پارٹنر یو دو کنسنسس بیلڈنگ ٹھیک ہے کنسنسس پہ آجیں یہ میں کل تھوڑا سی فرس سیشن اس پہ کرلیں گے ٹھیک ہے